خدا وندگار جلال الدین بلخی رومی آج سے لگ بھگ آٹھ سو سال پہلے ان کا گزر یہاں سے ہوا ان کی چار ہزار غزلیں معروف ہیں جن کو دیوان کبیر کہتے ہیں اور دیوان کبیر میں تخلص وہ معمولا اپنے پیر و مرشد جو شمس تبریزی ہیں ان کے نام سے کرتے ہیں تو شمس ہمیں ان کے تخلص میں ملتا ہے اس کے علاوہ خاموش یا خاموش یا خاموش بھی ملتا ہے کیونکہ ان کی غزلیں شروع تو ترب سے ہوتی ہیں اور ان کا انت ایک شون اور شانتی میں ہوتا ہے تو اکثر وہ خاموشی اور شانتی میں اس کو تبدیل کرتے ہیں اس لئے اپنا تخلص وہ خاموش بھی رکھتے ہیں کئی بار ان کی کچھ غزلیں یہاں ان کی قرات اور ان کی شرح کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے سب سے پہلی جو غزل ہے جاہو جمال گل امروز روز شادی و امسال سال گل نیکوست حال ماں کے نیکو بعد حال گل گل راو مدد رسید ز گلزار روی دوست تا چشم ماں نبی ند دیگر جوال گل تا چشم ماں نبی ند دیگر زوال گل مسته است چشم نرگش و خندان دہان باغ از کر و فر و رونق لطف و کمال گل سوسن زبان گشوده و گفته به گوش سارو اسرار اشق بلبل و حسن خسال گل جام دران رسید گل از بحر داد ماں زانمی دریم جام ببوی وسال گل گل آن جہانی است نگنجد درین جہان در عالم خیال نگنجد خیال گل گل کیست قاسدیست ز بستان اقل جان گل چیست رقیست ز جاہو جمال گل گیریم دامن گل و همراہ گل شویم رقصان همی رویم به اصل و نحال گل زنده کنند و باز پر و بال نو دهند هرچند برک نید شما پر و بال گل خاموش باش و لب مگوشا خاج گنچوار میخند زیر لب تو بزیر زلال گل جیسے کہ آپ نے دیکھا اس پوری غزل کے ردیف میں گل یہ لفظہ رہا ہے تو گل جو ہے وہ محبوب کی علامت ہے ماشوک کی علامت ہے اور یہ ترب کی حالت میں کہی گئی غزل ہے مولانا کہتے ہیں کہ جو عدیاتمک سادھک ہوتا ہے جو صوفی ہوتا ہے وہ یا تو تلب میں رہتا ہے یا ترب میں رہتا ہے اگر تو یار نداری چرا تلب نہ کنی اگر وہ یار تک نہیں پہنچا ہے تو اس کو ہمیشہ تلب کی حالت میں ہونا چاہیے اور اگر بے یار رسی دی چرا ترب نہ کنی اور اگر وہ یار تک پہنچ گیا ہے تو اس کو ہمیشہ ترب یعنی اتصا و آنند کی حالت میں ہونا چاہیے تو مولانا جو خدا تک پہنچ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امروز روز شادی و امسال سالگل آج شادی کا روز ہے یعنی خوشی کا دن ہے آج کا دن خوشی کا دن ہے اور آج کا اس سال یہ سال جو ہے وہ گلوں کا سال ہے وہ پھولوں کے کھلنے کا سال ہے نیکوست حال ماک نیکوباد حال گل ہماری حالت ہماری عوستہ اچنت اتکرشت ہو گئی ہے بہت ہی اچھی ہو گئی ہے کیونکہ ہمارا جو گل ہے ہمارا محبوب جو معشوق ہے وہ اچھی حالت میں ہو کر کے ہمیں ملا ہے گل راو مدد رسید ز گلزار روی دوست اب یہاں گل جو ہے وہ پیر یا مرشد کے لیے آیا ہے اور دوسرا گل جو ہے وہ خداوند یا معشوق اصلی ہے اس کے لیے آیا ہے میرا جو گل ہے میرا جو مرشد اور پیر ہے تو اس کو مدد ملی ہے گلزار یار کے گلزار جیسے چہرے سے خداوند جو گلزار جیسا ہے اس گلشن کا گل ہے میرا مرشد تا چشم ماں نبینا دیگر زوالِ گل اور اس کو گلزار اس کو خداوند کے گلزار سے گلشن سے مدد ملی ہے تاکہ اس کے توسط سے اپنے پیر کے توسط سے ہماری آنکھیں ہمیشہ ہری بھری رہیں وہ کبھی بھی گل کے زوال کو نہ دیکھیں گل کے مرجانے کو اس کی پجبردگی کو نہ دیکھیں مستست چشم نرگس و خندان دہان باغ نرگس کی آنکھیں مست ہیں اور باغ کے دہنے باغ کے جو مکھ ہیں وہ کھل کھلاتے ہوئے ہیں باغ کا چہرہ کھل کھلا رہا ہے اور یہ سب کیسے ہوا ہے یہ سب گل کے جاہو جلال اور لطف اور کمال کے ناتے ہو رہا ہے سوسن زبان گشودے و گفتے بے گوش سارو اسرارِ عشقِ بلبل و حسنِ خسالِ گل سوسن جو ایک خاص طرح کا پیڑ ہوتا ہے اس نے زبان کھولی اپنی اور گفتے بے گوش سارو سارو جو کہ ایک سندر سا پیڑ ہوتا ہے اس کے کان میں کہا اس نے اور کیا کہا اسرارِ عشقِ بلبل و حسنِ خسالِ گل گل اور بلبل کے پریم پرسنگ کو اس نے کہا بلبل کے عشق کے رہسیوں کو عشق کے اسرار کو اور گل کے خسن کو سوسن نے سرو کے کانوں میں دھیرے سے کہا جامِ درن رسید گل از بہر دادِ ماں گل ہم لوگوں پر کرپا کرنے کے لیے اپنے کپڑے پھارتا ہوا ہمارے پاس آیا گل کے کھلنے کو فارسی یا اردو شاعری میں اس کا چاک دریدن بھی کہتے ہیں چاک گیرے بان کرنا بھی کہتے ہیں کیونکہ جب پھول گنچے سے جب وہ کھلتا ہے تو مانو اس کی پتیاں الگ الگ ہوتی ہیں اور اس کو تشبیح کرتے ہیں شاعر صاحب کہ اس کو اپنے کپڑے کو پھار رہا ہے جیسے کہ دیوانگی میں کوئی اپنے کپڑے کو پھارتا ہے تو گل ہم تک اپنے جامے کو پھارتا ہوا آیا ہے ہماری داد کے لیے ہم پر رحم کے لیے اور ہم بھی اسی لیے مولانا کہتے ہیں اور ہمیں گل کا وصال ہوا ہے اس لیے ہم گل سے ہمارا ملن ہوا ہے اس لیے ہم بھی اپنے جامے کو پھار رہے ہیں دیوانگی کے باعث اب اگلے شعر میں وہ بتا رہے ہیں کہ گل کون ہے کس گل سے مراد ہے ہم کو ہمارا مطلوب کونسا گل ہے گل آن جہانی است نہ گنجد درین جہان وہ گل ایرا غیرا کوئی پھول نہیں ہے وہ آن جہانی است اس کا جو رابطہ ہے وہ اس جہان سے ہے جہان ملکوتی سے ہے نہ گنجد درین جہان وہ اس جہان میں نہیں اس کی گنجائش ہے وہ اس جہان میں سما ہی نہیں سکتا انٹ ہی نہیں سکتا اس جہان کو بھر کر کے اس جہان تک جانے والا ہے در عالم خیال نہ گنجد خیال گل گل کا خیال جو ہے وہ عالم خیال میں وچار جگت میں ہمارے گل کا ہمارے معشوق کا خیال سما نہیں سکتا جیسا کہ غالب نے کہا ہے کہ ہائے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود ہمارا جو مسجود ہے معشوق ہے معبود ہے وہ ادراک کی سرحدوں سے پار ہے تو در عالم خیال نہ گنجد خیال گل گل کیست گل کون ہے قاسدیست وہ ایک قاسد ہے وہ ایک سندیش باہک ہے زبستانِ اقل و جان اقل اور جان کی دل اور دماغ کی دنیا سے خبر لے آنے والا قاسد ہے پیغمبر ہے گل چیست گل کیا ہے رکے ایست ایک سندیش ہے رکا ہے زجاہو جمالِ گل وہ جو اصلی گل ہے اصلی معشوق خداوند ہے خدای مطلق ہے خدای مطال ہے اس سے آیا ہوا ایک سندیش ہے ہم تک ہمارا پیر و مرشد جو ہے تو جب ہمارا پیر اس طرح سے گل رنگ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے گیرین دامنِ گل ہم راہِ گل شویم ہم گل کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں یعنی اس کی شرن میں جاتے ہیں اور ہم راہِ گل شویم اور گل جس راہ پہ جاتا ہے ہم بھی اسی راستے پہ چلنے لگتے ہیں ہم اسی طریقت کے سالک ہو جاتے ہیں چلنے والے ہو جاتے ہیں رکسان ہمی رویم اور کیسے چلتے ہیں رکسان ناچتے ہوئے چلتے ہیں بے اصلو نیحالِ گل اس اصلی گل کے اصل یعنی اس کے سروت تک جہاں جس پیڑ سے یہ گل آیا ہے اس گل کے اصل پودے تک اصل پیڑ تک ہم پہنچتے ہیں زندے کنند باز پرو بالے نو دہند ہرچند بر کنید شما پرو بالے گل اگر آپ گل کے پر اور بال کو کاٹ دیں توڑ دیں تب بھی آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اس گل کا کا رابطہ اس گلشن سے ہے جو بار بار اس کو نئے پر اور نئے بال دیتا رہتا ہے اور انتیم جو شیر ہے اس غزل کا خاموش باش ہم دیکھتے ہیں رومی کے ہر غزل کے لاست میں انت میں ایک خاموشی سی تاری ہو جاتی ہے تو مولانا یا خود خاموش ہو جاتے ہیں یا یہ اپدیش دیتے ہیں کہ ہمیں خاموش ہو جانا ہے خاموش باش اے خاجے اے مہاشے تم غنچوار غنچے کی طرح کلی کی طرح خاموش باش جیسے خاموش وہ چھپ رہتا ہے اور لب مگوشہ اپنے لبوں کو نہیں کھولتا ہے اور میخند اگر تم کو کچھ کرنا بھی ہے تو بس مسکراؤ میخند زیر لب تو بے زیر زلال گل گل کے گل کے جو پرچھائیاں ہیں ان پرچھائیوں کے نیچے گل کے سائے میں میخند دھیرے دھیرے مسکراؤ موسیقی موسیقی